حضرات ایک سوال ہے آپ سے جواب زور سے دیجئے گا اور سوال تیڑھا نہیں ہے مگر مجھے کسی کو سنانا ہے اگر کسی کام میں بیس آدمی لگے ہوئے ہوں اور مالک بیس ہزار روپیہ نکال کر کے دے کہ یہ آپس میں آپ لوگ تقسیم کر لیں تو بدہ ایک کیسے تقسیم ہوگی ہے زور سے کہیے گا حساب تیڑھا نہیں ہے بیس ہزار ہے بیس آدمی ہے مالک یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ لوگ تقسیم کر لیں اس کی تقسیم کیسے ہوگی زور سے کہہ دو نا زرہ ایک ایک ہزار روپیہ جو ہے اور اگر اس کے خلاف ہو کوئی بیس دو ہزار لے لے کوئی تین ہزار لے لے تو پھر آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے اچھا کیا برا کیا اچھا سب دیڑھ بجرہ آئے اور ہمارے یہ مہمان کاری یہاں بیٹھے ہوئے یہ وارثین امبیاء بھی ہیں اور قرآن کا جو کاری ہوتا ہے وہ اللہ کے گھر کے لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے تو ہمارے پاس اب بیس ہزار روپیہ تو ہے جسے ہم کہیں باٹ لیجیے وقت ہے ہم ان سے کہیں گے ذرا باٹ لیجیے گا سہی دھنگ سے تاکہ یہ لوگ دیکھ لیں کہ یہ وارثین امبیاء بھی ہیں اور اللہ کے گھر کے لوگ بھی ہیں یہ تقسیم وقت کی کیسے کرتے انصاف کے ساتھ یا نہ انصافی کے ساتھ اس گزارش کے ساتھ میں اپنے مہمان کاریوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اب کیونکہ درات کے ڈیڑھ بج رہے ہیں آپ کو صرف دس منٹ کا وقت دیا جا رہا ہے اور گھڑی دیکھ لیجیے گا محاسب اور ممتہن یہ ہمارے طلبہ عزید اور ہمارے یہ بزرگان دین ہیں آپ کا حساب ابھی ہاتھ کے ہاتھ ہونا ہے کہ آپ نے انصاف سے کام کیا ہے یا نہیں اس لیے گھڑی دیکھ لیجیے دس منٹ کا وقت آپ کو دیا جا رہا ہے میں گزارش کر رہا ہوں جناب کاری سالے احمد صاحب استاذ شعبہ تجویر باسکنڈی آسام السلام علیٰ علیٰ ورحم GPU اسلام علیٰ علیٰ رہیل ورسولی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ 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 اللہ علیہ 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 اللہلہ اللہ علیہ اللہ علیہ